موسیقی اسلام علیکم امیدیب سب دوست خریر سے ہوں گے جناب محمد علی صدبارہ کے حوالے سے ماؤنٹیننگ کے حوالے سے ہائیکنگ اور اس کے حوالے سے کافی بات ہو رہی تھی اور چونکہ ان کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل رہا تو بہت سی افواں یہ دردر پھیلائی جا رہی ہیں اور اسی حوالے سے ایک عجیب قسم کا شور مچا ہوئے ہر چگہ پر ہر بندہ اس میں اپنا حصہ ڈار لے جو کہ ایک اچھی بات ہے بات اچھی ہونی چاہیے جیسے کہ میں نے پہلے بھی اپنے پچھلے میسیج میں بھی کہا تھا اس کا کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر آپ کی انٹینشن اچھی ہو اور اگر آپ کا طریقہ کار اچھا ہو اصل بات یہ ہے تو میں اس حوالے سے جو بات کرنا چاہ رہا تھا یہ تھا کہ ہائی ایلٹیچیوڈ پر چونکہ یہ ایک بہت زیادہ انٹریسٹ کا موضوع لگ رہے ہیں لوگوں میں اور ہر جگہ پہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور بہت سے چینلز میں نے اس کو غلط طریقے سے ان ٹرمنالوجی کو بھی نہیں سی طریقے سے یوز کر رہے ہیں وہ جو صاحبان ہیں ظاہر ہے وہ میڈیسن میں ہیں نہیں ڈاکٹرز بھی نہیں انہوں نے میڈیکل کل نالج بھی نہیں تو وہ تو بس ایسے ہی انہوں نے دیکھا کہ یہ ٹرنڈنگ ٹھاپ ہے گا تو چلو اٹھا کے جناب اس کے اوپر ہم بات کر دیتے ہیں جیسے فر ایکزمپل یہ تین چھار بڑے بڑے چینل ہے جن کا مجھے ویسے ہوئی بتا رہا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے میں کسی کے خلاف بات نہیں کرتا ہوں لیکن جب وہ بندے کو ہنسی آتی ہے کہ پلمنری ایڈیما کو بھی کہہ رہے ہیں پلمنری اینٹیما اور سمتھنگ لائک دات ٹھیک ہے تو اس حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ ہائیکنگ کرتے ہیں یا جب اس طرح کی ہائی الٹیچوڈ پہ جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو وہ کچھ ٹرمنالوجی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے ہائی الٹیچوڈ سکنیس ٹھیک ہے جی بیسک جو بات ہے وہ یہ کرنے کی ہے کہ جو ہیومن باڈی ہے ایٹ کیا گو آپ ٹو ٹو آزند میٹرز ڈیک ہے جی ٹو آزند میٹرز کے اوپر جو ہیومن باڈی ہے وہ وہاں تک آرام سے رہ سکتا ہے بیسک جو بی آنڈ ٹو آزند میٹر جب وہاں سے زیادہ ہائی الٹیچوڈ پہ جاتا ہے تو اس میں مسائل شروع ہو جاتے ہیں جس میں ہائی الٹیچوڈ سکنیس آتا ہے جس کی ملٹیپل جوانس آئن سائن سیمٹمز ہوتی ہیں ہائپاکسیا ایک بہت بڑی سمٹم ہے کیونکہ جیسے جیسے آپ اوپر جاتے ہیں آکسیجن کا جو لیول وہ کم ہوتا جاتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور ہائپاکسیا ایکچولی ہے کیا ہائپاکسیا یہ ہے کہ آپ کے جسم میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے دو طرح کے ہائپاکسیا ہوتے ہیں ایک جو ہے نا آپ کے بلڈ کی سیکولیشن میں مسئلہ ہو رہا ہے اسی وجہ سے ہی آپ کو آکسیجن نہیں مل رہی اور دوسرا جب آپ کے انوارمنٹ میں ہی جو ہے وہ آکسیجن نہ ہو تو یہ جو ہے انوارمنٹ میں ہی آکسیجن نہیں ہوتی ہے تو اس ویسے یہ ہائپاکسیا ہو جاتا ہے اور ہائپاکسیا ایکچولی ہے کیا آکسیجن کیوں ضروری ہے آکسیجن اس لئے ضروری ہے کہ جو آپ کا سیل میں انرجی پرڈیوس ہونی ہوتی ہے وہ اسی سے ہی ہوتی ہے ایروبک پیتھوی جسے کہتے ہیں تو بہرحال ہائپاکسیا شروع ہو جاتا ہے آکسیجن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سانس لینے کے لیے ہارڈ کے لیے ہر آپ کی باڈی کے ٹشو کے لیے you do need oxygen brain کی working کے لیے بھی اس کے ساتھ ساتھ پھر جیسے ہی یہ زیادہ بھڑتا جاتا ہے تو delirium اور confusion شروع جاتی ہے جس میں کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ کی senses کام کرنا بند کر دیتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے عرد کے عرد اور آپ اپنی senses کھو دیتے ہیں جب آپ اور زیادہ جاتے ہیں high altitude پہ تو آپ کو pulmonary edema کی بہت زیادہ chances ہوتے ہیں pulmonary edema یہ ہے کہ آپ کے لنگز میں پانی جمع ہو جاتا ہے جس میں آپ بھی کہہ رہا تھا کہ بہت سے لوگ اس کو pulmonary entema کہہ رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے pulmonary edema ہے یا آپ کے جو لنگز ہیں ان میں پانی کا جمع ہو جانا جب آپ کو بتائی جب آپ کی لنگز ہیں یہ بہت inflatable ایک چیز ہے جب اس میں پانی آ جاتا ہے تو آپ کو سانس لینے میں مسئلہ ہوتا ہے ساتھ ساتھ پھر اس میں جو بہت serious condition ہے وہ frost bite ہے low temperature کی وجہ سے اتنی زیادہ vasoconstriction ہو جاتی ہے کہ blood supply نہیں جاتی فنگرز کو تو اس کو frost bite کہتے ہیں اور اس سے amputation بھی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے high altitude میں اگر آپ زیادہ عرصہ رہ جائیں تو ٹھیک ہے جناب اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ہی serious ایک complication ہے وہ ہے cerebrovascular accident کیونکہ آپ کا جو blood clotting ہے وہ بہت تیزی سے شروع ہو جاتی ہے جسم میں thrombus بننا شروع ہو سکتے ہیں اور اس وجہ سے cerebrovascular accident یا جسے ہم fallage کہتے ہیں یا attack شروع جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جو high altitude پہ ہو سکتی ہیں تو question یہ آتا ہے کہ high altitude پہ آپ کتنا عرصہ زندہ رہ سکتے ہیں جو کہ ابھی بہت سارے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ جناب وہ جو علی صد پارہ ہیں ان کا محمد علی صد پارہ ان کا کیا بنے گا تو ابھی تک جو scientific studies ہیں وہ یہ ہے کہ you could stay up to 16 to 20 hours اگر آپ اس سے زیادہ stay کرتے ہیں تو آپ کے لئے یہ ساری complications پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں K2 کے حوالے سے آپ کو بتا ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کو سر کرنے کے حوالے سے بہت important ہیں because it's one of the toughest mountain to go to اور اس میں جو بہت narrow area آتا ہے bottleneck جسے کہتے ہیں جس کو death zone بھی کہتے ہیں تو وہاں پہ یہ complications زیادہ جتنا زیادہ آپ جائیں گے تنی زیادہ complications آئیں گے تو وہ area چونکہ اس کو cross کرنا بہت خطرناک ہے تو اس وجہ سے جو ہیں وہاں پہ یہ complications زیادہ اس کے chances ہوتے ہیں اور اسے وجہ سے کہتے ہیں کہ جو لوگ high altitude پہ جاتے ہیں mount Everest اور یہ بھی ساری جتنے بھی نانگا پر بد ویارت وہاں پہ یہ کچھ عرصے کے لئے time گزارتے ہیں then they try to come back as early as possible تو یہ جناب terminology تھی کچھ جو کہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں سے share کروں آپ سے گزارش ہے کہ محمد علی صد پارہ کے لئے دعا کریں اللہ کرے اگر ان کی زندگی ہے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے وہ واپس آ جائیں نہیں ہے تو انشاءاللہ سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے سے اور محمد علی محمد کے صدقے سے اللہ تعالی انشاءاللہ ان کو بلند درجات عطا کریں سلام علیکم ورحمت اللہ